موسیقی ڈائے نائٹروجن آکسائیڈ یا نائٹریس آکسائیڈ آج ہم نے نائٹروجن کے آکسائیڈز کا ٹاپک سٹارٹ کیا ہے نائٹروجن آکسائیڈز سب سے پہلے میں آپ کو اس چپٹر کا بریکڈاؤن سٹارٹ میں پتا دوں کہ اس چپٹر کو ہم کیسے پروسید کریں گے first of all we have group 5A elements group 5A کے اندر ہم initially nitrogen compounds کی بات کریں گے group 5A میں nitrogen اور phosphorus ہم ان دو components کی صرف بات کریں گے ان دو elements کے compounds nitrogen کے اندر جو further ہم لوگ بات کریں گے وہ ایک تو آکسائیڈز کا ٹاپک ہے جو بھی ہم نے سٹارٹ کی ہے آکسائیڈز میں مختلف قسم کے آکسائیڈز ہیں جس میں نائٹرک آکسائیڈ ہو گیا نائٹرس آکسائیڈ ہو گیا نائٹروجن ڈائی آکسائیڈ ہو گیا ان کی مختلف آکسائیڈز کی preparation properties وغیرہ اور اس کے علاوہ ہم آکسی ایسیڈز کی بات کریں گے نائٹروجن کے آکسی ایسیڈز جس میں نائٹرک آکسائیڈ ہوتا ہے HNO3 نائٹرس آکسائیڈ ہوتا ہے HNO2 اس کے بعد پھر ہم phosphorus پر move on کر جائیں گے phosphorus میں پھر again ہم لوگ بات کریں گے ایک تو helides کی phosphorus helides کی اس کے علاوہ phosphorus کے آکسائیڈز کی and similarly phosphorus کے آکسی ایسیڈز کی ان تمام کی ہم لوگ preparation دیکھیں گے reactions دیکھیں گے and properties discuss کریں گے اس کے علاوہ group 6A جو ہے اس کے اندر دو major topics جو ہیں ہم نے cover کرنا ہے ایک تو oxygen and sulfur جو ہے ان کا اپس میں comparison ہم دیکھیں گے and جو final topic ہے اس chapter کا that is sulfuric acid sulfuric acid کی ہم لوگ preparation دیکھیں گے اس کی properties دیکھیں گے اور اس کے مختلف قسم کے reactions دیکھیں گے so یہ اس chapter کا breakdown ہو گیا initially ابھی جو ہمارا topic ہے جو آج کا lecture ہے this is going to be group 5A میں nitrogen compounds کے oxides اور oxides میں in particular آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ہے nitrous oxide which is N2O nitrous oxide جس کو nitrous oxide کے لیے core word بھی use کیا جاتا ہے nitro commonly ہم اس کو nitro بھی بولتے ہیں nitrous oxide is N2O اور اسی وجہ سے اس کو dinitrogen کیونکہ دو دفعہ اس میں nitrogen لگا ہو ہے dinitrogen oxide بھی commonly کہتے ہیں یہ تینوں نام اسی کے لیے use کیا جاتے ہیں first of all nitrous oxide یا پھر nitro یا پھر dinitrogen oxide nitrous oxide کا initially ہم لوگ بات کریں گے structure کی کہ اس کا structure کیسے ہوتا ہے nitrogen nitrogen oxygen تین ایٹمز جڑے ہوئے ہوتا ہیں اب آپ کو پتہ ہے nitrogen کا جو atomic number ہے وہ کتنا ہے seven سنن last shell پہلے شل میں دو آگئے and last shell میں five valence electrons definitely ہم five group پڑھ رہے ہیں تو اس میں پانچ ہی valence electrons ہوتے ہیں اگر oxygen کی بات کرو اس کا atomic number 8 ہے یہ group six سے belong کرتا ہے تو اس میں six valence electrons ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں ابھی first of all تو ایسا کرتا ہوں کہ ان کے valence electrons بنا دیتا ہوں using green color nitrogen کے last shell میں 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 پانچ بنانے بنا 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 لیتے ہیں اس کو لائن سے ریپریزنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح یہ والے جو دو الیکٹرونز ہیں یہ والے بھی دونوں لائن سے میں بان بنا دیتا ہوں اب اگر دیکھو اس والے nitrogen کے کتنے electrons پورے ہو چکے 5 اس میں already تھے اور 2 اس کو مزید 6 مل گئے تو 7 اس کے پورے ہو گئے اور 7 اس کے پورے ہو گئے اور اس نے بھی تک بان بنائے تو اس طرح اس اوکسیجن کا بھی ایک covalent بان بنان بنا دو اب یہاں سے آگے جو ہے ایک extra بان بنانا ہے وہ دو قسم کے structure ییلڈ کرے گا ایک possibility تو یہ ہے کہ آپ اس اوپر والے structure کے اندر ایسا کرو کہ nitrogen اور oxygen کا ایک extra بان بنا دو اب اس سے ہو گا یہ oxygen کے 8 bonds پورے ہو گئے یہ 7 oxygen کے 8 پورے ہو گئے but nitrogen یہ بان extra ہو گئے اس کے پاس ایک electron extra آگیا اب اس کے پاس total 9 ہو گئے 1 میں گرین کلر سے آپ highlight کر کے بتاتا 1 2 3 4 5 اور 4 اس نے share بھی کیے 5 4 9 ہو گئے تو یہ کیا کرے گا کہ یہ ہاں سے اپنا ایک electron یہ اس کو دے دے گا اس والے nitrogen کو اس طریقے سے اس کے 8 پورے ہو جائیں electrons اور اس کے اوپر ایک positive charge آ جائے گا positive charge اس وجہ سے کیونکہ اس دوسرے nitrogen کو ایک electron extra دے دی ہے اس کے اوپر positive charge جائے گا اور اس طریقے سے تینوں کے 8 octets complete ہو جائیں گے دوسری possibility یہ ہے کہ اس میں ساتھ ہیں اور اس والے میں آٹ ہے اگر ان دونوں nitrogen کا ایک double bond آپس میں بنا دو کیونکہ اس میں دیکھو ابھی بھی electron باقی پڑے ہوئے ہیں مثلا ایک یہ والا electron ہے اور جو اس کا یہ نیچے والا electron ہے ان کا اپس ایک double bond بنا دو اس سے یہ ہوگا کہ اس والے nitrogen کے 8 پورے ہو جائیں گے آرام سے بھر اس nitrogen کے 9 ہو رہے ہیں تو یہ کیا گرے گا کہ یہ اپنا electron oxygen پہ transfer کر دے گا تا کہ اس کے 8 ہی رہے اور اس کے 8 ہی ہو جائیں ٹھیک ہے اس پہ اگن ایسا ہوگا کہ اس والے پوزیٹیو چارج آ جائے گا کیونکہ اس نے ڈونیٹ کر دیا اور oxygen پہ نیگٹیو چارج آ جائے اور nitrogen نیٹروجن ٹرپل بانڈ ہو جائے گا اگر سٹرکچر کو میں سمجھ ہوں کیا ہوا ہے ن ن او میں یوں ہو رہا ہوتا ہے کہ نیٹروجن نیٹروجن ڈبل بانڈ اور سنگل بانڈ تو لازمی اگزیسٹ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ درمیان والے نیٹروجن پہ ہمیشہ پوزیٹیو چارج ہوتا ہے اور جو نیگٹیو چارج ہے وہ یا لیفت والے پہ ہوتا ہے یا رائٹ والے پہ ہوتا ہے اگر تو نیگٹیو چارج رائٹ سائیڈ والے پہ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ٹرپل بانڈ ہے اور اگر نیگٹیو چارج لیفت والے پہ ہے تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے جو نیگٹیو چارج ہے وہ رائٹ اور لیفت پہ موو کرتا رہتا ہے اور جو پوزیٹیو چارج ہے وہ سینٹرل نیٹروجن کے اوپر رہتا ٹھیک ہو گیا سو دس is what the structure of nitrous oxide is structure کے بات جو سیکنڈ چیز آج ہم نے دیکھ نی ہے that is preparation preparation جو ہے nitrous oxide کی وہ کیسے ہوتی ہے اس میں ہمارے پاس دو methods ہیں first method is کہ آپ oxidation کرتے ہو metals کی oxidation of metals اور اس میں ہمارے پاس جو commonly metal use ہوتا ہے that is zinc اور oxidizing agent جو آپ نے use کرنا ہے nitric acid nitric acid اس وجہ سے because اس میں nitrogen contained ہے تو nitrogen oxide اس سے آپ yield کرا سکتے دی nitrogen oxide اب zinc اور nitric acid کا آپ نے reaction کروایا تو کیا ہوتا ہے کہ ایک top کے پاس zinc nitrate بن جاتا which is Zn No3 zinc is positive 2 تو Zn No3 minus 1 کیونکہ nitrate is minus 1 اس کے علاوہ آپ کے پاس N2O which is nitrous oxide اور ساتھ water produced ہو جاتا ہے پانچ molecules water کے چار molecules zinc nitrate کے اور یہاں آپ کے پاس 10 molecules اور اس کے بھی 4 molecules react کرتے ہیں یہ آپ کے پاس reaction ہے actually اس reaction میں ہو کیا رہا ہے کہ nitric acid is oxidizing zinc یہاں پہ zinc کا کیا چارج ہے zinc is a metal acting here تو یہاں پہ اس کا چارج 0 ہے اور اگر رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھو تو zinc کا چارج ہے Zn plus 2 اس کا مطلب ہے zinc کا charge بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے zinc is being oxidized یا in other words zinc oxidation reaction جو ہوگا صرف اگر oxidation reaction میں لکھوں تو وہ کیا کہلائے گا zinc is changing into zn plus 2 plus 2 electrons یہی ہو رہا ہے نا اگر آپ nitrate کی بات کرو reduction پھر definitely اس کی reduction ہونے چاہیے اگر zinc oxidize ہو رہا ہے تو کوئی چیز reduce بھی لازمی ہو رہی ہو گی اور reduce جو ہے آپ nitrogen oxidation state یہاں سے نکالو HNO3 میں یا first یہ اندر یہ چیزیں پڑھ چکے ہو hydrogen oxidation state is plus 1 nitrogen کا نکالنا ہے 3 oxygen کا minus 6 ہو جائے اور net charge HNO3 کا 0 ہے تو یہاں سے اگر آپ x کی value نکالو تو x comes out to be plus 5 اس کا مطلب ہے کہ nitric acid کے اندر جو nitrogen کا charge ہے oxidation state it is plus 5 جب n2o کے اندر اگر آپ دیکھو n2o جو nitrous oxide یا nitro ہے اس میں 2 nitrogen کا 2x ہو گیا is equal to 0 یہاں سے x value نکالتی ہے plus 1 اس کا مطلب ہے کہ charge decrease کر رہا ہے nitrogen کا nitrogen is being reduced nitrogen reduce ہو رہا ہے zinc oxidize ہوا تھا تو جیسے آپ نے یہاں oxidation reaction لکھا تھا اب reduction reaction بھی لکھ سکتے ہو let's write reduction reaction for this equation reduction کا reaction HNO3 جو ہے یا HNO3 کو بجائے آپ چھوڑو صرف NO3 جو ہے NO3 minus 1 nitrate HNO3 کا مطلب یہ تھا کہ H plus 1 اور NO3 minus 1 تھا تو آپ صرف NO3 minus 1 لکھ دو nitrate جو ہے وہ change ہو رہا ہے N2O کے اندر یہ ہی ہو رہا ہے نا اور آپ یہ بھی n plus 5 میں کتنے electrons add کیے جائیں کہ n plus 1 بنے آپ کو 4 electrons add کرنے پڑیں گے تاکہ اس کا charge 4 times degrees کر جائے ٹھیک ہے اور یہ کہانی آپ کو ایک nitrogen کے لئے کرنی پڑے گی پہلے تو آپ پہ 2 لگانا پڑے گا تاکہ ایک equation balance کرو آپ اور 2 nitrogen جو ہیں وہ definitely پھر 4 نہیں بلکہ 8 electrons جس پہ add کرو گے تب جا کے یہ n to o میں change ہوگا ٹھیک ہوگیا so now you have this equation جس میں آپ نے electrons تو balance کر دیئے لیکن اگر آپ recall کرو ہمیشہ آپ پڑھنے کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ بیلنسنگ آف رییکشن ایک ٹاپک پڑھا تھا غالبا الیکٹرو کیمیسٹری چیپٹر کے اندر اس کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ آپ ریڈاکس میتھڈ کے تھو ریڈکشن آکسیڈیشن کے تھو بیلنسنگ کر سکتے ہو اور آپ نے پھر اس میں ایسیڈک میڈیم اور بیسک میڈیم کے اندر بھی بیلنسنگ پڑی ہوگی ٹھیک ہے اب چونکہ یہ آپ نیچ ایسیڈک میڈیم والی بیلنسنگ ہو رہی ہے اور اس کے رولز کچھ ایسے ہوتے تھے کہ آپ نیچ ایسیڈیشن بیلنس کرنے ہوتے تھے اب لیفٹ سائیڈ پہ ایسیڈ تین ویسے تو اگر آپ صرف یہی بات میری اس بات پہ یقین کر لو تو یاد ٹھیک ہے آپ گزارہ ہو جائے گا but I will recommend کہ آپ دوبارہ بک خریدو جو بھی کرو اور اس بک کے جا کے دوبارہ سے ایسیڈک میڈیم کے اندر بیلنسنگ کا ٹاپک جو ہے اس کو ایک دفعہ کلیر کر لو ٹھیک ہے and then try to link everything so that آپ کو یہ بات ریاکشن کبھی بھول نہ پائیں اچھا 5 molecules of water آپ نے ایڈ کی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پہ oxygens balance نہیں ہو رہے تھے left side پہ six oxygens right side پہ one oxygen to یہ پہ پہ 5 molecules پانی کے ڈال دیئے right side پہ تاکہ 5 oxygens extra آجائیں لیکن اب اس سے ایک مسئلہ ہو گیا کہ 10 hydrogen کے molecules extra آگئے یہ ہوں تو یہ پہ 10 H plus یہ extra ڈال دو یہ agreed اب یہ جو پورا ہے this is then called reduction equation اور آپ کی oxidation equation کیا تھی کہ zinc جو تھا وہ change ہو رہا تھا z n plus 2 کے اندر اور ساتھ دو electron اس کے اندر سے نکل رہے تھے اب reduction میں آپ 8 electrons چاہیئے اور oxidation میں 2 electrons produce ہو رہے ہیں تو آپ کیا equation کو 4 سے multiply کر دو گے balance کرنے کے لئے یہ پہ میں 4 سے multiply کروں گا یہ 2 forces 8 electrons بن جائیں گے اور یہ پہ 8 electrons ٹھیک ہے اب آپ ایسے کرو کہ یہ آپ کے پاس 2 equations ہیں add these 2 equations ان دون equations کو add کرو تو آپ کے پاس 8 electrons left side پہ بھی ہیں اور right side پہ بھی ہیں یہ دونوں آپ کے پاس cut جائیں گے اس کے علاوہ left side پہ are 10 H plus لیکن یہاں پہ صرف 2 nitrate ions ہیں تو آپ کیا کرو کہ یہاں 8 nitrate ions جو ہیں left side پہ بھی add کرو اور 8 nitrate ions جو ہیں وہ right side پہ بھی add کرو اس کی reason اب آپ کو سمجھ آج جائے گی آپ دیکھو total nitrate ions left side پہ 10 اور 10 H plus ions 10 دفعہ H NO 3 لکھا جائے گا left side پہ ٹھیک ہے اور 7 اس کے اور کیا چیز ہے left side پہ یہ 4 zinc 4 times zinc metal plus 10 times nitric acid اور right side والی چیزیں دیکھو کیا کیا ہیں ایک single N2O produce اور ساتھ میں پانچ دفعہ water molecules produce اور ساتھ 4 zinc اور 8 nitrates ہیں اور اگر آپ zinc nitrate کا formula بنانے کی کوشش کرو zn is plus 2 nitrate is minus 1 تو یہ automatically NO3 کے نیچے جا کے 2 آجاتا ہے in the bracket whole squared اور NO3 دو دفعہ ہوتا ہے اگر zinc ایک دفعہ ہو تو zinc اگر چار دفعہ ہو تو NO3 automatically 8 دفع ہی ہونا چاہیے تو basically اگر یہاں پہ 4 لگا دو تو یہ equation automatically balance ہو چکی گئے this is the final equation which comes out اور اگر آپ recall کرو یہ جب سب سے پہلی دفعہ میں نے آپ کو ایک equation لکھوائی تھی یہ exactly وہ ہی equation ہے so now آپ کو اس سے confidence آپ کہ ایک جو اس طرح کا reaction ہوتا ہے جس میں nitric acid zinc کو oxidize کر رہا ہے آپ اس کو in terms of redox reactions balance کر سکتے ہو اور in terms of redox reactions یہ understand کر سکتے ہو کہ کتنے electrons oxidation میں آپ کے زنگ give away کر رہے electrons اور کتنے reduction کے اندر nitrate جو ہے آپ آپ بیلنسیng کے رول جو آپ پڑھے تھے اور اید 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 اس اید 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 کنی اید 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 آپ اید نیتریٹ کو یوز کرتے ہو اید نیتریٹ بسیلی ن اید اید امونیم اس کو کہتے ہیں اور نائٹریٹ بولتے ہیں نیگڈیو کو امونیم نائٹریٹ کو اگر آپ ہیٹ کرو اگر آپ اس کو ہیٹ کرو دیگری سیلسیس تو کیے ہوتا ہے کہ انٹو او ایک پروڈیوز ہو جاتا ہے اور ساتھ پروڈیوز ہو جاتا ہے آپ کو یاد کیسے رہے گا اس رییکشن کی ایسی کی ایسی کیابی آپ کو کوئی بھی اگر چیز نہ کبھی کوئی سمجھ نہ آ رہی ہو آپ اس کے اندر باہر ہو جاؤ اب اس کو یاد رکھنا کوئی بہت اگر تو آپ اس کو رٹنے کی کوشش کرو گے اگر آپ روٹ لرننگ کے اوپر جاؤ اگر آپ نے روٹ لرننگ کرنی ہے نا تو آپ کی زندگی عذاب بن جائے گی کیونکہ آپ کو پھر یہ بات کیسے یاد رہے گی کہ یا N2O بن رہا ہے یا NO بن رہا ہے یا NO2 بن رہا ہے یا N2O3 بن رہا ہے اور ہو سکتا ہے حیدروجن ریلیز ہو رہی ہو یا H2O ہو رہا ہو مطلب آپ کو یہ کیسے باتیں یاد رہیں گی تو آپ کو اس کو سسٹمیٹیکلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے سسٹمیٹیکلی اگر میں آپ کو سمجھاؤں NH4 کے اوپر پوزیٹیف چارج ہے نا سو یہاں سے آپ نائٹروجن کا چارج نکالو NH4 کمپلیٹ کے اوپر پوزیٹیف ون چارج ہے نائٹروجن کے چارج کو ایزیوم کرو چار ہائٹروجن کا چارج جو ہوگا وہ کتنا ہوگا پلس پور کیونکہ نائٹروجن is negative ہائٹروجن is comparatively positive with respect to نائٹروجن تو ہائٹروجن کو میں پلس پور لوں گا سو نائٹروجن اور یہ اوپر آل جو چارج بند رہا ہے آپ کے پاس وہ پلس ون بند رہا ٹھیک ہے کیونکہ اس کے اوپر نیٹ چارج is پلس ون ان امونیم سو یہاں سے آپ ایکس کی ویلیو نکالو it comes out to be مائنس 3 ٹھیک ہے and in nitrate اگر آپ NO3-1 آپ نے پہلے بھی تھوڑے در پہلے نکالا تھا نائٹروجن کے چارج کو you assume x تین اوکسیجن کا مائنس 6 it comes out to be مائنس 1 یہاں سے overall جو نائٹروجن کا چارج نکلتا ہے it comes out plus 5 اور یہ بات آپ اس چپٹر کے شروع میں پڑھ چکے ہو کہ گروپ 5 اے کے جتنے بھی elements ہیں یہ plus minus 3 and plus minus 5 oxidation states show کرتے ہیں so اب اس میں آپ دیکھو کہ nitrogen ایک ہی compound کے اندر which is ammonium nitrate دو قسم کی oxidation states hold کر رہا ہے اور اس کی ایک technical ہی reason ہے کہ اگر آپ دیکھو nitrogen اور hydrogen کا آپس میں electronegativity کا فرق دیکھو تو کون سی چیز ان میں negative ہے nitrogen is negative and hydrogen is positive لیکن اگر nitrogen اور oxygen کا آپ آپس میں comparison کرو تو oxygen is more electronegative جبکہ nitrogen is electro positive with respect to oxygen یہ اس بات کا یہ مطلب ہوا کہ اگر nitrogen اور hydrogen bond بنائیں تو جو bond ہے وہ nitrogen کی طرف shift ہوا ہوا ہوگا کیونکہ اس کی electronegativity زیادہ ہے لیکن اگر nitrogen اور oxygen کا bond بنیں تو bond oxygen کی طرف shift ہوا ہوتا ہے یعنی ایک ہی compound کے اندر اگر nh اور no دونوں bonds ہیں تو اسی compound کے اندر دو قسم بھی oxidation states nitrogen show کر رہا ہوگا ایک جگہ پہ negative جہاں پہ hydrogen کے ساتھ bonded ہے مثلا یہاں پہ hydrogen کے ساتھ bonded تھا تو negative oxidation state آگئی اور ایک طرف positive جس میں oxygen negative ہو جائے گا بیکن اس کی electronegativity زیادہ ہے تو یہاں پہ no کے ساتھ جب bonded ہے تو یہاں پہ plus 5 oxidation state آگئی ہے ٹھیک ہے اب اگر right side پہ آپ دیکھو reaction میں n2o آہا رہا ہے جہاں پہ آپ oxidation state نکالو دو n کی آپ assume کر لو 2x اور ایک single oxygen کی minus 2 is equal to 0 تو یہاں سے x کی value آ جاتی ہے plus 1 یعنی right side پہ oxidation state is plus 1 left side پہ ہے ایک minus 3 اور ایک plus 5 یہ تو بہت ہی عجیب سا کوئی reaction اس کا مطلب ہے بن گیا یہ بلکل بھی عجیب نہیں ہے میں ایک دفعہ پھر سے آپ کو سمجھاتا ہوں nh4 no3 یہ دو الگ چیزیں آپ assume کرو آپ assume کرو کہ nh4 اور no3 کا آپس میں reaction ہوئے ٹھیک ہے یہاں پہ nitrogen کی oxidation state is minus 3 یہاں پہ nitrogen کی oxidation state is plus 5 اور right side پہ آپ کے پاس n2o produce ہو رہا ہے جہاں پہ nitrogen کی oxidation state is plus 1 اگر nH4 جو ہے جس میں oxidation state minus 3 ہے اگر اس نے plus 1 تک جانا ہو تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا charge بڑھانا پڑے گا یعنی oxidation کرنی پڑے گی and oxidation is basically removal of electrons یعنی nH4 plus جو ہے اگر اس نے n plus کے اندر change ہونا ہے n plus 1 کے اندر تو اس کو کیا کرنا پڑے گا کہ electrons چار release کرنے پڑے گے جبکہ اگر nO3 کے بارے میں بات کی جائے اس میں already plus 5 charge ہے اگر اس نے plus 1 تک پہنچنا ہے تو اس کو چار اپنا charge کم کرنا پڑے گا یعنی اس کے اندر چار electrons add کرنے پڑے گے ہمیں تو یہاں پہ جب یہ پہنچے گا تو n plus 1 تک پہنچ چکا ہوگا ٹھیک ہے oxidation state کے point of view سے تو اس نے چار electrons جو ہیں وہ release کیے اور اس نے چار electrons accept کر دیئے یعنی ایک ہی reaction کے اندر دو reactants نے آپس میں ایک کی reduction ہوئی ایک کی oxidation ہوئی sorry اس والے کی oxidation ہوئی اس والے کی reduction ہوئی اور simple ایک product آپ کے پاس بند رہا ہے ایسا reactions کو if you recall کم proportionation reactions بولا جاتا ہے take it as your exercise کے یہ کیا ہوتے ہیں کم proportionation reactions is one of the most lengthy names یہ جو word ہے یہ disproportionation سے نکلا ہے disproportionation یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی element a ہوتا ہے اور آپ کے جو products ہوتے ہیں ان میں b اور c بن رہا ہوتا ہے اور a جو ہوتا ہے وہ oxidize ہوتا ہے تو b بنتا ہے اور a جب reduce ہوتا ہے تو c بنتا ہے اسی پورے process کو اگر اُلٹ کر کے لکھتیا جائے یعنی b اور c مل کے اگر a بنا رہے ہوں اور b جو ہے وہ oxidize ہو کے a بن رہا ہو اور c reduce ہو کے a بن رہا ہو تو اس process کو پھر disproportionation نہیں بلکہ کم proportionation بولتے ہیں so basically یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے this is کم proportionation reaction جس میں ammonium nitrate جو ہے it changes into nitrous oxide ٹھیک ہو گیا اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے because the lecture is getting too long اس کے بارے میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ammonium nitrate آپ نے اس میں heat کرنا تھا اب ammonium nitrate جو ہے it is actually explosive material یعنی اس کو اگر آپ تھوڑے high temperature پہ لے کے جاؤ تو ایک blast بھی ہو سکتا ہے تو instead of using ammonium nitrate پھر ہم laboratory کے اندر کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ sodium nitrate لیتے ہیں which is NaNO3 اور ساتھ ammonium sulfate لے لیتے ہیں جو کہ explosive نہیں ہے NH4 SO2 sorry SO4 this is ammonium sulfate اور ہم ان دونوں کا اپس میں add کر کے ان کو heat کرتے ہیں تو جب heat کریں گے definitely پہلے تو ان کا اپس میں substitution reaction ہوگا ایک NH2SO4 بن جائے گا اور ساتھ میں دو ammonium nitrate کے molecules produce ہو جائیں گے اور پھر یہ جو دو ammonium nitrate کے molecules ہیں یہ فردہ جب 200 temperature پہ پہنچیں گے تو آپ کے پاس N2O and water produce ہوگا ٹھیک ہے بہت بہت مشکل بات نہیں ہے ہم نے simply یہ خیال رکھنا ہے کہ start میں آپ نے ammonium nitrate کو heat نہیں کرنا بلکہ sodium nitrate اور ammonium sulfate کو heat کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس یہ جو دونوں ہیں یہ explosive materials نہیں ہے اور آپ reaction کو safe regime کے اندر perform کر سکو جلدی سے ہم ایک overview لے لیتے ہیں آج ہم نے کیا کیا دیکھا دائر نیٹروجن آکسائٹ کے بارے میں آج ہم نے بات کی first of all تو ہم نے دیکھا کہ اس chapter کا جو overview اس میں ہم نے کیا کیا دیکھنا ہے نیٹرس آکسائٹ کا first of all we saw structure نیٹروجن central نیٹروجن is always positively charged اور left اور right سائٹ پہ ایک نیگٹیف چارج جو ہوتا ہے وہ circulate کر رہا ہوتا ہے کبھی right پہ آ جاتا ہے اور کبھی left پہ آ جاتا ہے جب right سائٹ پہ آتا ہے تو bond left سائٹ پہ بن جاتا ہے اور جب left سائٹ پہ آتا ہے تو bond right سائٹ پہ بن جاتا ہے میں repeat کر دیتا ہوں nitrogen double bond nitrogen single bond oxygen یہاں پہ ایک positive charge جو negative charge ہے اگر وہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک bond بن جاتا ہے اور اگر negative charge جو ہے وہ یہاں پہ آئے تو یہاں پہ ایک bond بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ دو قسم کے structures ہوتے ہیں اس کے اس کے بعد پھر ہم نے بات کی preparation کی preparation میں ایک method تھا oxidation of metals particularly ہم لوگ dilute nitric acid اور zinc کو use کرتے ہیں zinc جو ہے یہ oxidize ہو جاتا ہے plus 2 کے اندر اور nitric acid reduce ہو کے nitric acid میں nitrogen is plus 5 اور یہ reduce ہو کے plus 1 تک آ جاتا ہے in N2O finally ہم نے ammonium nitrate اس کی decomposition دیکھی اور اس کی decompose جب آپ کرتے ہو تو اس میں بھی N2O produced ہو جاتا ہے and this was actually a type of comproporcionation reaction in the next lecture we are going to see the physical properties of nitrous oxide and the chemical reactions جو nitrous oxide کے produce ہوتے ہیں chemical reactions of nitrous oxide سے ڈیوی 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 ڈیوی